حیث سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی پراؤن یا زرد یعنی جیلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ان ام اتیت رضی اللہ عنہ قالت کننا لا نعود القدرت والصفرت بعد التحری شیئن رواہ ابو دعود حضرت ام اتیت رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حیث سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے یعنی آپ اپنے مقررہ ایام پر پاک ہو گئی نہائیں نماز پڑی اور پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یوں معلومہ کہ یلوش دسچارج پھر ہوا ہے تو اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں اب دوبارہ نہانے کے لیے زہمت نہ کریں حیث سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بیجا اجلت اور بیجا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے بیجا اجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی یعنی ہے کب پاک ہوں گی کہیں نماز نہ چلی جائے کہیں روزہ نہ چلا جائے اچھا نہا لیے پھر دیکھا کہ بھی تو نہیں پاک ہوئے پھر نماز چھوڑ دی پھر روزہ توڑ دی ہے پھر نہا لیے تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو اسی طرح بیجا تاخیر کہ پاک بھی ہو چکے لیکن نہائی نہیں لیے محس سستی کے مارے کہ اچھا ایک دو نمازیں اور چھوڑ لیں آرام کر لیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لحظ میں تاخیر ہونے پر قضاء نمازیں ادا کرنا چاہیے یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے پانی نہیں ہے یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں یا کوئی وجہ بن گئے یعنی جان بوچ کے نہیں ہو گئے ایسے تو پھر کیا ہے جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عاشر رضی اللہ عنہ کے پاس دبیا میں روی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی تو عزت عائشہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک توہر حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو یعنی جب تک بلکل صاف نہ ہو جائے انسان اس وقت تک نہانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے سیدہ عاشر رضی اللہ عنہ کی مراد حیث سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی القصة البیدہ کا لفظ دیکھ رہے ہیں آپ عربی عبارت میں یہ انہوں نے میار بتایا حتی ترین القصة البیدہ وائیڈ ڈسچارج قال ابن عباس رضی اللہ عنہما تغتسلوا وتسلی ولو سعت من النہار ویأتیہا زوجہا اذا صلت السلات ععظموا رواہ البخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ دونوں آپ صحابیوں کے فتوے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام ہے اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں مستحاضہ کون ہوتی ہے ہے اس کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر وہ استحاضہ کہلاتی ہے یعنی سارا مہینہ سپورٹنگ ہوتی رہتی تو اس میں کیا ہے کہ جو حیث کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے مثلا تھکنیس ہے یا اس کے اور علامات معلوم ہوتی ہیں یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام میں حیث کی جو ریٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہالے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپورٹنگ ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو مثلا سورج غروب ہونے میں پانچ منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلی تو پڑھے اثر جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا کیونکہ نماز افضل ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے حائزہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے مثلا زہر کی آزان ہو چکی آدھا گھنٹہ گزر گیا آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے پتہ چلا پیریڈز ہو گئے اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے یہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے یہ دیکھیں اکثریت نہیں بول رہی ہے اس سے انتازہ کریں کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو کس حد تک جانتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتائے اور اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو پھر یہ شرم حیاء کے خلاف دیکھیں کہ یہ مسائل پڑھائی اس لیے جاتے ہیں کہ انسان فرائض میں کو تاہی نہ کرے لیکن فرائض کی پوچھ ہے قیامت کے دن اور اسی طرح اگر اثر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی اب نہانے میں بیس منٹ لگ گئے دس منٹ باقی ہیں اور جتنی دیر میں مسلح بشایا مغرب کی نماز ہو گئی بعض اگر تصور سردی ہوتی ہے دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے